اپنے نئے ایچ ڈی ایف سی کریڈٹ کارڈ کے پین جنریٹ کرنے کے لیے آپ کو سب سے پہلے گوگل پر جا کر ٹائپ کرنا ہے ایچ ڈی ایف سی آپ کو ایچ ڈی ایف سی کی اوثنٹک ویب سائٹ میں جانا ہے اور اس کے بعد میں یہاں دیئے گئے اوپر کے طرف لوگن پر کلک کرنا ہے اس پر کلک کرنے کے بعد میں آپ کو یہاں اپشن چوز کرنا ہے نیٹ بینکنگ اور نیچے لوگن پر کلک کر کے آگے بڑھنا ہے اس کے بعد آپ کو نیکسٹ پیج میں یہاں کنٹینیو ٹو نیٹ بینکنگ اس پر کلک کرنا ہے اور آگے بڑھنا ہے اب آپ کو نیکسٹ پیج میں یہاں یوزر آئی ڈی بڑھنا ہے جو آپ کی کسٹمر آئی ڈی ہے وہ آپ یہاں بڑھ سکتے ہیں یہ آپ کی بینک سٹیٹمنٹ میں یا پاس بک میں آپ کو مل جائیں گے وہاں سے آپ دیکھ کر یہاں بڑھ لیں اس کے بعد آپ یہاں آئی پی نینی پاس ورڈ بڑھیں گے یہاں پاس ورڈ بھول گئے تو اس کو آئی بٹن پر کلک کر کے یہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں جس میں آپ اپنے پاس ورڈ ری سیٹ کیسے کریں گے وہ دکھایا گیا ہے اس کے بعد آپ یہاں پاس ورڈ بننے کے بعد میں یہاں کلک کریں اور یہاں لوگن پر کلک کر کے آگے بڑھیں اب آپ نیٹ بینکنگ کے مین پیج پہ آگئے ہیں اب یہاں پر آپ کو یہاں کارڈ سیلیکٹ کرنا ہے کارڈ سیلیکٹ کرنے کے بعد میں یہاں لیفٹ ہینڈ سائیڈ میں یہاں نیچے جو اپشن دیئے گئے ہیں اس میں سے آپ کو یہاں پر ریکویسٹ اپشن کلک کرنا ہے ریکویسٹ اپشن کلک کرنے کے بعد میں یہاں پر نیچے دیا گیا ہے وہ سارے اپشن جس میں سے انسٹینٹ پین جنریشن اس پر کلک کرنا ہے اس پر کلک کرنے کے بعد میں آپ کو یہاں پہ card number select کرنا ہے تو یہاں سے آپ اپنا card select کریں جس کے آپ کو pin generate کرنے ہیں تو card select کرنے کے بعد میں یہاں پہ نیچے کی طرف جو option دیا گیا ہے اس میں آپ کو یہاں enter 4 digit pin of your choice تو یہاں 4 digit کا جو ہے وہ pin choose کرنا ہے آپ کو اور یہاں بھرنا ہے اور دوبارہ اسی pin کو آپ کو دوبارہ enter کرنا ہے re-enter 4 digit pin اور اس کے بعد میں یہاں continue پر کلک کرنا ہے اپنی من پسند کے pin بھرنے کے بعد میں آپ کو یہاں پر continue پر کلک کرنا ہے continue پر کلک کرنے کے بعد میں آپ کو یہاں confirmation page ملے گا جس میں آپ کو یہاں confirm پر کلک کرنا ہے confirm پر کلک کرنے کے بعد میں یہاں پر آپ کو اپنے registered mobile number جو یہاں دکھایا گیا ہے اس registered mobile number پر آپ کو یہاں پر OTP ملے گا تو آپ یہاں neue number موبائل چیک کر لیں اور یہاں پر ٹک کر دیں اس neue number کو اور اس کے بعد میں نیچے دیے گئے continue پر کلک کریں continue پر کلک کرنے کے بعد میں آپ کی جو موبائل number پر otp آیا ہے وہ آپ یہاں بھر دیں یہاں جو دیا گیا جو space ہے اس میں آپ otp بھی بھر دیں otp بھرنے کے بعد میں آپ یہاں نیچے جو continue دیا گیا ہے اس continue پر کلک کریں اور آگے بڑھیں یہاں continue کلک کریں continue پر کلک کرنے کے بعد میں اب آپ خوش ہو جائیے کیونکہ اب آپ نے جو کام کیا یعنی کہ pin generate کرنے کا جو کام کیا ہے وہ successfully ہو چکا ہے اور اب آپ نئے pin کے دوارہ اپنے credit card کو use کر سکتے ہیں